آمین یہ سورہ فاتحہ ہے جس کی فضیلت کے سلسلے میں اور اس کے معنی و مطلب کہ سلسلے میں کل ذکر ہوا اور اس کو نماز میں پڑھنا کتنی اہم ہے اور کتنا ضروری ہے اس کا ذکر فرمائے اب انشاءاللہ درجمہ پیش کر رہا ہوں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تاریفیں انہاتا رہی جتنی بھی تاریفی والا نفس ہے جتنی بھی تاریف پیڑھائے صرف انہاتا رہی کیونکہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پاننے والا ہے رب اصل میں کہتے ہیں کہ جس کے معنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کی اکمیر تک پہنچانے والا جس کو پیدا کیا ہے اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا اور پھر اس کو مکمبل کرنے والا کو رم کہتے ہیں اس کا استعمال رم جو وڑ ہے یہ بیگر اضافت کے یعنی جیسے یعنی اگر آپ کو اس کو کسی رم کرنا ہے تو پھر اس کو کسی طرف جوڑ کر ہی بلنا پڑا جیسے رب کعبہ کعبہ کی قسم کعبہ کا رب رب انسان خالص رب کسی کو ہم بلالی سکتے ہیں عبدالرب اس طرح کیا ہم اس کو بلا سکتے ہیں تو یہ بیگر اضافت کے جائز نہیں ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام جہانوں کا پانے والا ہے اور رحمان الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنا ہے دیکھیں رحمان کا ملین بھی وہی ہے اور رحم کا ملین بھی وہی ہے لیکن تھوڑا سا پڑھ دے رحمان کا معنی ہے رحم کرنا رحم کا معنی بھی رحمی کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دو لفظ کو ایک ساتھ کیوں ڈائے کہتے ہیں کہ رحمان بروزر فائدان رحمان بروزر فائد عربی میں ایک قائدہ ہے گرامر ہے کہ فائدان فائد یہ دونوں جو مبالغہ ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ اس میں معنی معنی مطلب پائے جاتے ہیں بہت زیادہ اس کی عملتیں اس طرح سے کہتے ہیں تو جس میں کسرت اور دوام کا مفروم پائے جاتا مطلب یہ اگر اس کو مبالغہ کے برن میں لائے جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ اور بہت ہی زیادہ اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ لیے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے اس کا منہ ہوتا ہے اور اسی طرح کہہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے یعنی رحمان بھی اللہ کی ایک صفت ہے رحم بھی اللہ کی ایک صفت ہے رحمان الرحیم بھی اللہ کی صفات ان سے ایک صفت ہے اور اللہ تعالیٰ اسی لئے رحمان کے جو معنی ہے وہ رحم کے معنی سے کچھ زیادہ یہ جیسے رحمان دنیا والا آخرہ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے اوپر بھی رحم کر رہا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس پر بھی رحم کر رہا ہے روزی اس کو بھی دے رہا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے روزی اس کو بھی دے رہا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے جو اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے اور جو اللہ کی قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جو مومن اب وہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے سور عالیٰ آیت 156 کے اندر اس کا ذکر فرمائے گا فرماتا ہے کہ رحیم قیامت کی دن اللہ کن پر ہوگا کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحیم کرے گا رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں وہ رحمت ان لوگوں کے لئے ضرور لکھوں گا کن کے لئے جو اللہ سے رکھتے ہیں اللہ سے خوف کا دے وہی چونہ زکاة جو زکاة دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں یہ تیم چیز جس کے اندر ہوئی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت ناظر پرمائے گا کل قیامت کے کا پھر اس رحمت سے اس رحمت اس محرمانی سے محلوم ہوئے اور جن کے اندر یہ شبت نہیں ہوئی وہ اس رحمت سے اور اس محلومانی سے اندر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی رحمت نہیں فرمائے گا تو اسی کو کہا رحمت الرحیم مالکی یا اپنیتی جو قیامت کا مالک ہے بدنے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے دنیا کے اندر کچھ طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے دیا ہے کوئی چوری کر رہا تو اس کو پکڑ رہا سزا دیتا ہے کچھ طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے یہ دوسرے پر کچھ عمل بھی بلیاں پر اس کو دیتا ہے لیکن کل قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی پاور دے کوئی طاقت نہیں ہوگی وہ کوئی نہیں پکڑے گا سوائے اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کل قیامت کے آخرے میں تمام یقنارات کا مالک سرورسیب اللہ تعالیٰ ہی ہوگا اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لیمن الملک کل یاو آج کس کی بادشاہی ہے دنیا کے اندر کہتے ہیں تو میں بادشاہ ہوں میں راجہ ہوں میں خلیفہ ہوں میں پیسہ والا ہوں میں دولت مند ہوں میں جائدات والا ہوں میرا پاور ہے میں منسٹر ہوں میں فراہ ہوں دھیکی ہو چکی ہو سب ہوتا تھا دنیا کے اندر لیکن اب لیمن الملک کل یاو قیامت کے در اب کس کی بادشاہی ہے تو سارے وہی جواب دے گا لِللہ واحد القحال سے غالب اللہ کے لئے ہے اللہ تعالیٰ دوسرے دیگر فرماتا ہے اس دن کوئی ہستی کسی کے لئے اختیار نہیں رکھے گا وہ کسی کے کوئی اختیار نہیں ہوں اس دن کوئی ہستی کسی کے لئے اختیار نہیں رکھے گا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا سارا معاملہ دنیا کے اندر تو کہتا تھا لیکن آخرت میں کوئی کسی کو اللہ ترے کسی پہتیاں نہیں دے گا وہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا تو اس طرح سے اللہ نے اسی کو فرمایا مالک کے امید دن بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک صرف ارسل اللہ ہے واسی بادشاہ اللہ ہی ہوگا ایہا کا نابدو ویہا کا نستعی ہم سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یعنی ہم اقرار کرتے ہیں کہ ادا تارا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں عبادت کے معنی کہتے ہیں کہ کسی کی رضا کیلئے کسیوں کو خوش کرنے کیلئے کسیوں کو راضی کرنے کیلئے انتہائی تظلل یالی آجیزی خاکساری اتیار کر کے کمال اور خشو کا ازادہ پور ایک سوئی ہو کر کے کوئی کام کرنا کسی کو راضی کرنے کی کوئی کام پورا آجیزی خاکساری کے ساتھ اور پورا خشو خضوع کے ساتھ پورا اتعلان ہو کر کے پورا خوف و ڈر رکھ کر کے وہ کام کرنا ہے تاکہ سامنے والا راضی ہو جائے تو ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں تو ہم کو بھی اسی طرح سے پورا خاکساری کے ساتھ اور پورا خشو خضوع کے ساتھ اللہ کا در اور خوف رکھ کر کے دل میں اللہ کی عبادت کریں تو انشاءاللہ یہ عبادت ہے بقول ابن کسیر رحمت اللہ نے فرماتے شریعت میں کمال محبت محبت کو مکمر کرنے کے لئے خضو اور خوف کے مجموع کا نام عبادت ہے یعنی اللہ سے در بھی رکھے اللہ سے در بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے میرے اندر اگر کچھ کمی آ جائے اللہ اس کو پکڑ سکتا ہے اور پھر اسباب و بافوں اسباب ذرائع سے بھی اس کی گرفت ہو سکتا ہے یہ در اور خوف رکھ کر کے یعنی اللہ سے امید بھی رکھے کہ اللہ مجھے دے گا میں نماز پڑھوں روزہ رکھو اللہ کی بات مانو تو اللہ میرے پر رائم کرے گا جنات دے سے نعمت دے گا اچھا بدلہ دے گا اور ڈر بھی رکھنا چاہیے کہ کئی اگر کوتائی ہو گئی تو پھر کئی اللہ میرا پکڑ نہ کر گا یہ دونوں چیز ہیں ایک انسان کے اندر ہوگی تو پھر وہ انسان اللہ کی عبادت صحیح ڈر سے کرے گا دونوں میں سے اگر کچھ ایک کمی ہو گئے اب ایک آدمی امید ہی بنا کر بیٹھ جائے میں جتنا بھی بنا کروں اللہ تو اکرمو رہی میں بھج دے گا تو وہ کبھی نماز نہیں پڑھے گا کوئی اچھا کام نہیں کرے کیونکہ وہ امید بنا کر بیٹھ جائے کہ اللہ دے گا جنت دے گا میں اللہ کا بندہ ہوں آج ہی مجھے پیٹھنی جانا ہوا تو ایک آدمی سے اسی بات کرتے کتے ہیں میں ایک آدمی مجھ سے کہا تھا کہ وہ مزار اوپر بیٹھا کرتا تھا تو میں اسے جب نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا میں جب کچھ سمجھا ہے کہ نماز میں پڑھتا وہ اسی کہہ رہا ہے کہ میں سرٹیپیکٹ والا ہوں معنی میں بابا پڑھتی ہے سرٹیپیکٹ والا ہوں جنت جاؤں گا تمہارا پاس سرٹیپیکٹ ہے جنت جانے گا وہ اسے کہہ رہا ہے تو پھر سے دوسرا آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ ہاں ہاں مکیر بولا ہے مومین ہر مومین جنت جائے گا وہ بھی نماز نہیں پڑھا تھا مومین ہر مومین جنت جائے گا میں نے کہا تم مولدی ہے صحیح بات ہے مومین ایک نچ دن جنت جائے گا لیکن مومین کہتے ہیں کس کو وہ پہلے بتاتے ہیں کس کو کہتے ہیں دعویٰ کرنے پر کلمہ پڑھ دینے سے مومین ہو جاتے ہیں نہیں اس کے تقاضی کو پورا کرنا کلمہ کے تقاضی کیا ہے کلمہ کے اندر جو پانے مطلب بتائے گئے اس مارے مطلب پر عمل کرنے پر ہی مومین ہے ایسا نہیں کہ صرف دعویٰ کرنے نایلہ مومین صلی اللہ کے اقرار کرنے سے صرف جنت نہیں مل جائے گی بلکہ اس کے تقاضی کو پورا کرنا ہوگا تو پھر عبادت اس کو کہتے ہیں تو کمال عبادت یہ محبت یہ ہے کہ آدمی خضو خضو خوف دو مجوئے کے نام عبادت ہے اور پھر ایک آدمی اس اتنے بار سے اگر اللہ کی عبادت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ضرور قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سے بہتر بدلاتا فرمائے گا وَيَاكَنَسْتَئِمْ اور ہم تجھ صحیحی مدد مانگتے ہیں مدد کرنے کے لائق صرف و صرف کونے اللہ ہے مدد کرنے کے لائق صرف و صرف کونے اللہ کیوں اللہ کیوں ہے اللہ الحی القیوم ہے اللہ زندہ ہے زندہ رہے گا ہمیشہ کے لئے اور ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ ہی کسی انسان کو مدد کر سکتا ہے کسی لئے اگر جندے آدمی سے اگر ہم کوئی چیز مانگ رہے تو وہ مدد جو ہے نا وہ جندوں سے مانگ رہے اس میں شرک نہیں ہے کیونکہ جندہ ہے دے رہا ہے کچھ چیزوں کے طاقت ہے اس کے پاس لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے گائے کوئی مدد کرنا ہے اور پھر حاضر کو بھی مدد کرنا ہے جو گزر چکا ہے اس کو بھی مدد کرنا ہے سارے جب تک دنیا آیا ہے ہمیشہ ہمیش کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو مدد کرتا رہتا ہے تو یہ اللہ حیل قیوم ہے اور ویہاں کا رستہ ہے آہاں تجھ سے ہی مدد بانتے ہیں کس چیز کی بات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ای دینا سرات و مصطفی ہمیں سیڈھی اور سچی راتی سیڈھی اور سچی راتی ہدایت کا کئی معنی بیان کی گئے ہیں ہدایت کا کئی معنی بیان کی گئے ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ راستے کی طرف رہنمائی مجھے راستہ بتا دے میں چلو اور دوسرا معنی ہے تھی راستے پہ چلا دے ایک آدمی کو راستہ تو معلوم پیر اٹھنی رہا ہے پیر اٹھنی رہا ہے تو پھر چلائے گا کون اللہ تعالیٰ راستے پہ چلائے گا طریقہ معلوم ہے نماز کا طریقہ معلوم ہے سب کچھ معلوم ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے سب کچھ معلوم ہے دیکھ مجھے پڑھ نہیں رہا ہے کیوں ہدایت نہیں ملی ہے اس کو اس طرح چلائے نہیں اللہ تعالی اس کو ہدایت نہیں کیا تو راستہ چلائے اور تیسرے معنی کے ہم منزل مقصود پر پہنچا دے رہا ہے ایک آمی چلتا ضرور ہے قرآن پڑھ رہا کھوپ پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا کھوپ پڑھ رہا نماز صدقہ خیرہ کھوپ کر رہا ہے لیکن جو مقصود ہے اللہ کا راضی ہو جانا جنت مل جانا اللہ کی رحمت کا مستق بن جانا وہاں تک پہنچنے کے لئے اللہ کی مدد ضروری ہے بگر اس کے اہم مدد پہنچ نہیں پائے گئے اللہ نے فرمائی کہ اے اللہ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا اور کون سیدھا اللہ فرماتا ہے سیدھا اللہ زین آرام تالے ہی گئر مقصود یعنی مدد جانے ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا یعنی اللہ مجھے ان لوگوں کی راستے پہ چلا جو لوگ تیرے راستے پہ چلنے کی وجہ سے اللہ تیری رحمت اتری اور تیری فضل اتری تیرا احسان اترا تیرا ہرائے اترا ایسے لوگوں کی راستے پہ چلا تاکہ میرے اوپر بھی رحمت نازل ہو اور تیرا فضل نازل ہو تو اسی کو قاعد ہے ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انعام کیا اللہ تُو نے جن پر انعام کیا ہے اب یہ انعام منمالی کون ہے منمالی کون ہے اللہ تعالیٰ نے اب اس کا بیان فرما دیا کہ اللہ کن لوگوں پر انعام کرتا ہے کن لوگوں پر انعام کرتا ہے رحمت نازم فرماتا ہے اس کا ذکر اللہ تعالی نے سولے لیسا آیت نمبر انتر سکسٹی نائن کے اندر فرمایا وَمَنِهِ تِلَّهُ وَالْرَسُولُ فَأَوْلَائِ مَعَلَّذِينَ أَنْ عَمَلَّا عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْسِدِّيطِينَ وَالْسُوَدَاءِ وَالسَّالِقِينَ وَحْسُنَ أَوْلَائِ تَرْفِيقَةً اللہ تعالی نے اس آیت میں پہمائیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ من دعویٰ کرتے نہیں میں اللہ کے وَلَا ہوں رسول وَلَا ہوں دعویٰ نہیں اطاعت ضروری ہے اطاعت جس فرمات پر جس عمل پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو صرف دعویٰ ہو تو پھر وہ دعویٰ کام نہیں دے گا بلکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت یعنی اطاعت کے مطلب اللہ اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا اسی طریقہ پر ہی چلنا تو اللہ تعالیٰ فرمہ محید اللہ والرسول کہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں پر انعام پرمائے گا قیامت کے روز لوگوں کے ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر انہا نے انعام کیا انہم تعالیٰ ہی گلی المقضوبی علیہ اللہ مجھے وہ راستہ دیکھا جس پر تیرا انعام گوا ہے کن لوگوں پر جن لوگوں پر تیرا انعام ہو کون لوگ ہیں یعنی اور صدیقی سچوں کے راستے پر سچوں کے راستے پر والشہدائی جو تیرے راستے پر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے شہیدوں کے راستے پر چلا والسالحی جو تیرا عبادت کرتے ہوئے تیری تجھے رازی کرنے کے لئے ہر قسم کی ذکر اذکار کرتے ہوئے سالحی ڈیر لوگ بنے وحسن اولائی کے رفیقہ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت اکور ہے یعنی ان لوگوں کے ساتھ رہنا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا نبیوں کا اگر ساتھی مل جائے شہیدوں کا اگر ساتھ مل جائے سالحین کا اگر ساتھ مل جائے اس سے بڑی اچھی دوستی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بکا کہ اولائی کے لازین انعام نہیں کہ کہ اس راہ کے لازین انعام تارے ہیں اور گھر مخصوب یعنی کی مل جائے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں ان کی نہیں جن پر غزب کیا گیا اور نہ گمراہ کی گمراہ کی دو آدمی کے راستے سے ہمیں بچانا ایک کیا ہے جن لوگوں نے اس راستے پر چلا تیرا غزب اترا اور جن لوگوں نے اس راستے پر چلا گمراہ ہو گئے پٹک گئے جن لوگوں کے پر اللہ تعالیٰ نے غزب کیا پھر کوئلت یہودی ہے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غزب نازم ہوا تو یہودی یعنی مخصوب آلہیم جن پر اللہ کا غزب نازم ہوا اس سے مراد یہودی ہے وہ یہودی جو آج مسلمان کا سب سے بڑا دشمن وہ زمین کے اوپر اگر سب سے بڑا دشمن کوئی ہے تو پھر وہ یہودی ہی ہے اور وہ یہودی ہی ہے جو مسلمان کا سب سے بڑا دشمن آج سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے چرار آپ اس کا حد میں سا حد کھنڈا یہ کی رہتا ہے کسی بھی طرح مسلمان کو تباہ کی جائیں مسلمان کو برباد کی جائیں تو یہ یہودی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ہم دعا کرنے کیا گئی مقضوبی علیہی کہ اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہم نے بچا جن پر تیرا گزت لاج ہوا اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہوئے گمراہ سے مراد نسانہ ہے نسانہ یعنی عیسائی عیسائیوں کے راستے سے ہمیں بچا لیکن آج ہم مسلمان سب سے ادر پہلوگار عیسائی کا ہی کر باتے ہیں برتڑے ہو سالگیرہ ہو یا پھر سادی کا سالگیرہ ہو کچھ بھی ہو ہم عیسائیوں کے نقص قدم پر چلے جا رہے ہیں جبکہ اس میں ہم دیلی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی راستے سے بچا تو یہی ہے دعوی دعوی ضروری نہیں ہے عمل ضروری ہے عمل کرنا ہوگا آخیر میں حدیث ہم آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ورزالی کہنے کے بات آمین کہتے ہیں سور پاتے ہیں کہ آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیر اور حضیرت بیان پھر بھی ہے اس لئے امام اور مختدی پڑھانے والا پڑھنے والا دونوں ہر ایک کو آمین کہنی چاہئے اور بھی بلد آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبولی گون جبتی گون جبتی تو مطلب ہے نہیں کہ ہمارے ہاں تو حالت کی ہے کہ ایک ہی آمین گجا رہا ہے پورا مسجد کو اتنا جھوڑ سامین بولتا ہے کہ پورا مسجد اکیلہ گجا کے بیٹھانا ہے آمین کا مطلب یہ نہیں کہ پورا طاقت لگا کے چلانا بلکہ آمین آپ کہیں آپ کو پیچھے والا سور میں بس وہ کافی ہے اب ایک ساتھ آمین آپ کہیں گے پندرہ بیس پچیس پچاس آدمی کہ اگر آواز ایک ساتھ نہیں لیں تو آٹومیٹکلی مسجد گن جائیں ہم کو اکیلے پنجالی کی ضرورت نہیں تو یہ زیادہ حضور کیونکہ سریعت کے اندر اعتدار جلولی ہے کسی بھی مسئلے میں اعتدار ضروری ہے تو آمین ہم کہیں اتمنان سے کہیں اور آپ پوچھے آواز سے آبین کہا کرتے تھے صحابہ اکرام ہی تحتہ کے یعنی مسجد گن اٹھتی تھی بنا بری آمین اوچی آواز سے کہنا سنت صحابہ اکرام کا معمول بھی ہے اور آمین کے معنی کیا ہوتا ہے قضا علی کا فل یکل آمین کا ایک معنی ہوتا ہے فضا علی کا فل یکل اسی طرح ہو جائے یعنی اللہ میں جو مانگا ہو میری زندگی بھی اسی طرح ہو جائے یا لا تخیب رجانا اے اللہ ہمیں نامراد نہ کرنا یعنی اللہ میں جو مانگا ہو مجھے کھالے ہاتھ نہیں لٹا یعنی اللہ مستجد لنا ہے اللہ ہماری دعا کو پر قبل فرمالے میں جو مانگا ہو اس پر قبل فرمالے تو آمین جو سے کہنا یہ حدیثوں کے اندر ثابت ہے میں نے جب میں حدیث پڑھی ہے اس سنن ابن ماجہ کی اور اسی طرح سے حسین مخاری باب جہرالیمام بنتائی اور باب جہرالیمام بنتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوچھی آواز صحیح آمین کہتے تھے حدیثوں کے اندر آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جب آمین جو سے کہتو یہودیوں کو سب سے زیادہ چل آمین سکتی ہے یہودیوں سب سے زیادہ چل اوچھی آواز صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتا ہے تو پھر اسی لئے تم آمین کہا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاقید فرمائیے اللہ تعالیٰ سبوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کس سر فاتحہ کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیقتہ سور فاتحہ اتنی تاقید فرمائیے اتنی تاقید فرمائیے اتنی تاقید فرمائیے